ہلو فرینڈ کیسے ہو آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے آج ہم بنائیں گے پوہے سے کٹلٹ جس میں ہمیں پوہا اور آلو کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے ہم آلو کو دھوکے اُبال لیں گے اور آلو آپ اپنے حساب سے اُبال لیجے یہاں میں چار لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں لیکن میں آلو زیادہ اُبال لیا ہے جو ہم کسی اور کام میں بھی یوز کر لیں گے جس کے لیے ہم نے لیے ہیں چار آلو اُبالے ہوئے اور ان کے ہم چھلکے اُتار لیں گے پھر اس میں چھلکے اُتارنے کے بعد پھر اس میں ہم کچھ بیسک مشاہلے ڈالیں گے جس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کالن نمک تھوڑا سا شفید نمک امچور پاودر لال مرچ پاودر اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں گے ہم آلو کو اچھی طرح سے ملا لیں گے پھر جو ہمارا پوہ بھیگا ہوا رکھا ہے جس کو ہم نے دھوکے پندہ میٹ کے لیے رکھ دیا تھا پھر بھیگی ہوئے پوہے کو ہم بینہ پانی ملا ہوئے اسی پوہے کے ساعتہ سے ہم ان آلو کو آپس میں ملا لیں گے پھر جب ہمارا میکچر تیار ہو جائے گا پھر ہم چھوٹے چھوٹے سے کٹلٹ بنا لیں گے پھر ہم تلنے کے لیے کڑھائی میں تیل رکھ دیں گے جو ہم کٹلٹ تلیں گے پھر ہمیں تیج آج پہ ہی تلنا ہوتا ہے کیونکہ دھیمی آج پہ تلنے سے اس میں تیل بھر جاتا ہے مطلب ہمیں تلنے کے ٹائم یہ بھی سے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں گیس کا فلن تیج ہی رکھنا ہوتا ہے جس سے کہ اس میں ہمارا تیل نہیں بھرے گا اور اس کے بعد جب ہمارے اس کو ہم فل آنچ پہ پکا لیں گے اور اس کے بعد اس کو شرب کرنے کے لیے اسے آپ چھٹنی یا فیس سوس یا ہری چھٹنی یا سوس کے ساتھ سرب کریے اور یہ کرکرے سے بنتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں ایک بار آپ اپنے گھر میں یہ ریسپی جرور سے ٹائی کریے اور بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی پشاند آتی ہیں تو پلیز ہماری چینل کو لائک اور سسکرائب جرور کریے ہماری ریسپی پشاند آتی ہیں موسیقی موسیقی